موسیقی اسلام علیکم دوستو پلینڈی کی جاسوس سیریز میں خوش آمدید معذر سامین حضرات آئے سنتے ہیں انایت اللہ کی جنگی سرگزشت منزل اور مسافر کس نمبر چالیس معذر سامین آپ سے امید کی جاتے ہیں ایک ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں شکریہ تمام نانگیں اپنے اپنے جگہ پر جا چکے تھے اور وہ مٹکوں میں سے وہ پانی سا پی رہے تھے جس میں ایک انسان کا خون ملائے گیا تھا ایک نانگا ایک پیلا اٹھا جبوترے پر آیا اور سردار کے آگے پیش کیا سردار نے فضل داد کی طرف اشارہ کیا پیالہ فضل داد کے آگے کیا تو فضل داد نے جھک کر دیکھا پیالے میں بدرگ سا پانی تا جس میں سے ناقابل برداشت بدبو اٹھ رہی تھی یہ بدبو خون کی نہیں تھی یہ ان کی اپنی تیار کی ہوئی شراب تھی فضل داد شراب کی بو سے واقعی اٹھا فضل داد نے نفی میں سر ہی لاکر بتایا کہ وہ نہیں پیے گا سردار نے زورہ خانم کو یہ شراب پیش نہ کی خود پی میدان خالی ہو چکا تھا تمام نانگیں ارگر بیٹھے شراب پی رہے تھے بے سر لاش پتھر کی قریب پڑی تھی سردار کے اشارے پر دو نانگے لاش کی قریب گئے ان کے ہاتھوں میں چھوڑیا تو انہوں لاش کا پیٹ چاک کیا پھر پسرک نیجی سے پیٹ میں چھوڑیا مار کر پورا پیٹ کھول دیا ایک نانگی نے لاش کے سینے میں ہاتھ ڈالا اور کھینچے جس کے ہاتھ میں لاش کا دل اور کلیجی تھی اس نے یہ دل اور کلیجی سردار کو پیش کی سردار نے سر سے اشارہ کیا تو کریجی اور دل ایک نانگا لے گیا پھر چھوڑیوں سے لاش کی آزا علا کیے گئے یوں پتہ چلتا تھا جیسے ایک قربانی کا بکرہ زبا کر کے کاتا جا رہا ہو انہوں نے بازوک کے دو ٹکڑے کیے اس طرح دو دو ٹکڑے ٹانگوں کے بھی کیے اور چار پانچ چنانگے یہ سارے آزا اٹھا کر لے گئے ساوزائی تھا کہ جنہوں نے انسانی خون شراب میں پیا تھا وہ یہ گوشت بھی کھائیں گے سردار بہت خوش نظر آ رہا تھا خدا کے لیے مجھے یہاں سے جلدی نکالو زہرہ خانوں نے سرگوشت میں فضل داد سے کہا میں آج ہی کوشش کروں گا فضل داد نے کہا تم یہ خیال رکھنا کہ سردار کے جھوپے کا دروازہ اندر سے پکا بننا ہو اگر اس جنگلین دروازہ اندر سے بند کر دیا تو تم کسی بہانے کسی طرح دروازہ کھول دینا یہ شراب بہت تیز ماں لہم ہوتی تھی نانگے بھیکنے لگے اور باز نے کچھ تو میدان میں گر پڑے اور اٹھنا سکے عورتوں نے بھی شراب پی تھی ان کی حالت بھی مردو جیسی ہو گئی تھی باز عورتوں لٹھاتی زبان سے گانا بھی گایا لیکن چل کر دم چل کر گری اور وہی پڑی رہ گئی اتنے زیادہ نشے کے باوجود کوئی نانگا آدمی کسی عورت کا دیکھ بھی نہیں رہا تھا نشے میں انسان ہر قسم کی گھٹے حرکت کر گزرتا ہے گناہ بھی کرتا ہے لیکن ان روحشوں کے ہاں عورت کے معاملے میں اتنا چاہ خلاق پایا جاتا تھا کہ کسی نے کسی عورت کو ہاتھ تک نہ لگایا بہت دیر بعد وہاں خاموشی چھا گئی بہت سے نانگے بے سوس پڑے تھے اور خود چلے گئے تھے وہ معلوم نہیں اپنے پر ٹھکانے پر پہنچے سے یا نہیں آخر سردار زورہ خانم اور فضلداد کو بھی اٹھایا اس نے ڈنڈے کا صرف فضلداد کے سینے سے لگا کر ڈنڈے کا اشارہ اس کے جھوپڑے کی طرف کی اور کچھ کا جس کا مطلب بھی ہو سکتا تھا کہ تم اپنے جھوپڑے میں چلے جاؤ پھر سردار نے زورہ خانم کو اپنے بازو پر اٹھا لیا اور جب اس تقریب میں آئے تھے تو زورہ خانم سردار کے ساتھ چلتی آئی تھی لیکن اب سردار نے اسے بازو پر اٹھا لیا اس کا مطلب یہ تھا کہ اب زورہ خانم اس کی بیوی ہے فضلداد کے لئے منظر ناقابل پرداشت تھا کہ زورہ خانم کو ایک جنگلی اٹھا کے لے جا رہا تھا لیکن اسے دل پر پتھر رکھ کر پرداشت کیا اور اپنے جھوپے کی طرف تر پڑا فضلداد نے دیکھا کہ جب سردار نشے میں مدھوش نانگوں میں سے گزر کر ذرا اوپر گیا تو کموبیش بیس نانگیں کہیں سے نکلے اس کے پیچھے بھی سے چل پڑے یہ غالباً اس کے باری گاڑھ تھے انہوں نے شراب نہیں پی تھی کیونکہ ہم نے سردار کی افاظت ان کی ذمہ داری تھی فضلداد رکھ گئے انہوں نے جاتے دیکھتا رہا اس نے جگہ بدل کر دیکھا کہ سردار بلندی پر چڑھتا چرپنا جھوپے تک گیا ماشینوں کی روشنی وہاں تک پہنچ رہی تھی سردار زورہ خانم کو اٹھائے اندر چلا گیا اس کے بارڈی گارڈ وہاں ایک طرف چلے گئے اور ایک آدمی جس کے پاس برچھی تھی تروازے پر کھڑا ہو گیا فضلداد نے سوچا کہ ان لوگوں کی موجود کے بیداری میں زہرہ خانم کو اغواہ کرنا آسان نہیں ہوئے گا فضلداد اپنے جھوپنے میں چلا تو گیا لیکن وہ اس قدر بے چینی و بے قراری محسوس کر رہا تھا کہ جھوپنے میں اسے ٹکا نہیں جا رہا تھا ایک نانگا اس کے لئے کھانا لیا رات آدھی گزر گئی بھو کی شدت کو وہ محسوس کر رہا تھا لیکن کھانے کو اس کا عجی نہیں چاہتا تھا اور اس نے یہ نہ دیکھا کہ کھانا کیا ہے حلال ہے یہ آرام نہ چاہتے ہو بھی جو کچھ تھا اس نے جلدے لی کھا لیا اس نے دیکھا کہ یہ نانگا پوری طرح ہوش و ہواس میں تھا وہ اس نانگے سے کچھ نہ چاہتا تھا کہ اس نے شراب کیوں نہیں پی لیکن اشاروں کے باوجود نانگا کچھ بھی نہ سمجھ سکا وہ صرف ہستا رہا ویسے یہ بھی نانگا بڑھ اچھے موڈ میں تھا وہ اپنے سردار کے جھوپنے کے طرح اشارہ کر کے کچھ کہا رہا تھا اور ہاتھ کے اشارے بھی کرتا تھا ہاتھ کے اشاروں سے جب اس نے عورت کا تصور پیدا کیا تو فضلداد سمجھ گیا کہ اس نے بتا رہا ہے کہ اس کے سردار کی شادی ہو گئی ہے اور اب سردار موجمیلہ کرتا ہوگا یہ نانگا چلا گیا تو فضلداد بھی خطرہ محسوس ہونے لگا کہ یہاں باڑی گاڑوں کے علاوہ بھی کچھ لوگ ہوش میں ہیں پہلے تو خوشتہ کے تمام نانگے شراب پی کر بے ہوشی کی نہیں سو رہے ہیں بہرحال اس نے پکا ارادہ کر لیا کہ آج وہ زورہ خانون کو سردار سے آزاد کرا ہی لے گا وہ اٹھا اور باہر نکل گیا ان دنوں چاند عدی رات کے بعد اوپر آتا تھا چاند ابھی ساتھولی پہاڑی کے پیچھے تھا لیکن کچھ کچھ لوشنی آ رہی تھی فضلداد سردار کے جھوپنے کے تر پڑا لیکن وہ سیلے نظر انداز کرنا چاہتا تھا اسے معلوم تھا کہ ان سیلے سے اوپر گیا تو سردار کے جھوپنے کا سنتری سے دیکھ لی گا اس نے سردار کے جھوپنے کو اچھی طرح دیکھا اور یہ بھی دیکھ لیا تھا کہ پیچھے کی طرف سے آیا جا سکتا ہے حالانکہ ادھر سے راستہ ہموار نہیں تھا پہلے نیچے جانا تھا پھر پیچھے جا کر پہاڑی کے اوپر چڑھنا تھا پھر کہیں جا کر وہ جھوپنے کے پچھوڑے پہنچ سکتا تھا وہ دربے پہنچ چلتا گیا اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ سردار کے باڑی گار کہاں رہتے ہیں ایک طرف کو نیچے گیا اور دھلان کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا چلا گیا اسے درختوں کا سہارہ لینا پڑتا تھا پہنگ فسلنے کا خطرہ موجود تھا وہ آگے آگے بڑھتا گیا اس نے انتازہ کیا کہ وہ جھوپنے سے آگے ہی نکل آیا ہے ایک جگہ وہ اوپر چڑھنے لگا وہاں دھلوان زیادہ سیدھی تھی ایک بار اس کا پون پسر لیکن ایک جھاڑینے سے روک لیا اور اس نے ساتھ والے درخت کا تنا پکڑ لیا وہ کمانڈو تھا اٹھا اور درختوں کا سہارہ لے کر اوپر چلا گیا اتنے میں چاند پہاڑی کے اوپر آ گیا وہاں درخت زیادہ تھا اس لئے چاند نے درختوں سے ہو کر آتی تھی جو فضل دارد کے لئے فائدہ مند تھی اس کے لئے پوری طرح چاندی میں آجانا خطرناک تھا وہ اوپر گو دائیں جانب دیکھا بیس پچیس تیس قدم دور دھلان کے نیچے اس سے دارکل جھوپرہ نظر آیا اور صاف دکھائے دیتا کہ جھوپرے کے اندر روشنی ہے وہ قدم سمحال سمال کر رکھتا یہ دھلوان اتر کر جھوپرے کے پیچھوارے پہنچ گیا اس نے جھوپرے کے کونے سے ایک آنگ لگا کر آگے کر کے دیکھا اس نے سنتری نظر نہ آیا اس نے فورا پیچھے دیکھا کیونکہ اس نے خیال آ گیا تھا کہ سنتری جھوپرے کے ادھر کی چکر بھی لگاتا ہے کہیں پیچھے سے نہ آ جائے اس نے جھوپرے کے دوسرے پہلو کی طرف سے ہلکل کے قدموں کی سرسرات سنائے دی اس ساپتہ چلتا تھا کہ سنتری ادھر سے آ رہا ہے بائیں طرف ایک موٹے تنے والا درختہ فضل دار دبے پاؤں اس تنے کے پیچھے ہو گیا اب وہ سنتری کو نظر نہیں آسکتا تھا سنتری جھوپرے کے پیچھوڑے آیا اور آج سا ایسا چلتا پہلو کی دیوار کے ساتھ ہو لیا فضل دارد میں اور سنتری میں تین چار قدموں کا فاصلہ تھا سنتری دیوار سے اٹھ کر اسی درختہ قریب آ گیا جس کے پیچھے فضل دار چھپا بیٹھا تھا سنتری کے پاس ماسکی برچی تھی سنتری ایک دکوتم آگے جھوپے کے سامنے جانے کے لیے چلا فضل دارد نے اس پر اس قدر تیسے جھپکا کیا کہ سنتری کو پتہ ہی نہ چلا کہ یہ کون ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوا ہے فضل دارد نے اپنا ایک بازو سنتری کے گلے میں اس طرح ڈال لیا تھا کہ اس کی شہرک دب گئی تھی سنتری کی آواز نہیں نکل سکتی تھی فضل دارد نے بازو کا شکنجہ اور سخت کر دی اس کے ساتھ اس نے دوسرے حاصل اس کی پیٹھ میں زور زور سے مکے مارنے شروع کر دی فوجیوں کو بغیرہ تیار کے لڑائی کی جو ٹریننگ دی گئی تھی اس میں دعو خاص طور پر سکھائے گیا تھا اس نانگے نے ابدم کھٹنے سے مرنا تھا اس نے ترپنے کے انداز میں ٹانگیں ماری اور پھر اس کا جسم بحرکت ہو گیا فضل دارد نے اس کی نبز پر انگلہ رکھی و مر چکا تھا اس نے نانگے کو چھوڑ دیا اس کی برچی اٹھالی وہ دبے پہنچ جھپنے کے دروازے تک گیا اور دروازے پر ہاتھ رکھا نہائیت آہستہ سے دروازہ کھولا دروازہ دھکیلا تو دروازہ کھول گیا جھپنے میں ایک دیا جل رہا تھا فضل دارد نے اندر جو منظر دیکھا اس نے سے باولا کر دیا سردار کے پیٹ دروازے کی طرف تھی اور زہرہ خانم کو اس پر نیچے گرا رکھا تھا زہرہ طرف رہی تھی اس کے نیچے سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی وہ اس جنگلی کو خامد کی ایسے سے قبول نہیں کر رہی تھی جنگلی سردار اس قدر ودماس تھا کہ اس سے پتہ نہ چلا کہ موت اس کے پیچھے صرف دو قدموں تک آن پہنچی ہے فضل دار نے پوری طاقہ سے برچی اس کے پیٹ میں اتاری سردار کے موہ سے بڑی لمبی ہاہ کے آواز نکل اٹھنے اور وہ اٹھنے لگا فضل دار نے برچی اسی طرح اس کی پیٹ سے نکالی پاؤں اس کی پیٹ پر رکھا اور برچی کھینچی زہرہ خانم بڑی تیز سے کھڑی ہوئی سردار پیٹ کفل کرا فضل دار نے پہلے سے پوری طرح زہرہ سے اس کے سینے پر برچی ماری جو پسلے توڑتی و دور تک چلی گئی فضل دار نے اس کے پیٹ پر کھڑے ہو کر برچی نکالی اور زہرہ خانم سے کہا کہ بکنا نہیں اس نے زہرہ خانم کا بازو پکڑا اور اسے جھوپڑے کے لے کر جھوپڑے سے نکل گیا فضل دار کو راستے کا کچھ ہم نہیں تھا وہ ایک طرف اترنے لگا خاصی دور تک اترے تو اوپر سے ایسی آواز سمیدی جیسے نانگے بیدار ہو کر اپنے سردار کے جھوپے میں پہنچ گئے ہیں سردار کے موں سے بڑی بلند آواز نکلی تھی جو اس کی زندگی کی آخری آواز تھی اس کے محافظ اس آواز پر جاگ اٹھے ہوں گئے پہاڑی اس پر کوئی طرف کو دوڑ پڑے ایک جگہ پہاڑ کٹا ہوا تھا وہاں سے وہ مڑے اور آگے چلے گئے یہ جگہ ذرا کشادہ تھی لیکن اس پر جھاڑی اور کم بلند رخص زیادہ تھے جن میں سے تیز سے گزرنا ممکن نہیں تھا فضلدار نے فوجی چپل پین رکھی تھی لیکن زہرہ خانم پاؤں سے ننگی تھی اسے کانٹے بھی چوب رہے تھے لیکن جان بڑی پیاری چیز ہے اس نے فضلدار کے ساتھ پفتار دے رہی تھی اس سے آگے ٹیکڑوں کی بھر بھلائیاں شروع ہو گئی یہاں وہ خطرہ تھا جس میں جس میں سے میں بھی کبھی گزرا تھا فضلدار دماغ کو حاضر رکھ کر بھاگا جا رہا تھا وہاں سے نکلے تو آگے ایک پہاڑی آگے جس کے ساتھ ساتھ دوڑنے لگے زہرہ فضلدار نے تیز چلتے ہو زہرہ خانم سے کہا اگر تم ننگے پاؤں نہیں چل سکتے میں تمہیں اٹھا لیتا ہوں نہیں زہرہ خانم نے جوارد میری فکر نہ کرو چلتے چلو میرے پاؤں اگر چھلنے بھی ہوگے تو پرواہ نہیں جان بھی دے دوں گی لیکن اپنے عزت پر کسی کو ہاتھ نہیں ڈالنے دوں گی تم بڑے ٹھیک وقت پر اس جنگلی کے جھوپنے میں پہنچ گئے تھے اگر علاقہ میدانی اور ہمار ہوتا تو دونوں اتنی تیز دوڑ سکتے تھے کہ اس وقت تک بہت دور پہنچکے ہوتے فضلدار کو خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ نانگے اس دشوار گزار علاقے سے اچھی طرح واقف ہیں اور فضلدار کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہیں ایسا تو نہیں کہ گھوم پھرکا اور مڑتے مڑتے واپس چلا جا رہا ہو اور دوڑنے کی رفتار سے چلتا گیا اور زورہ خانم اس کا بڑا ٹھیک ساتھ دے رہی تھی چاند اوپر آ گیا تھا جنگل کی فضا نمی کی وجہ سے بلکل صاف ہوتی ہے ذرا بھی گرد و غبار نہیں ہوتا اس نے چاند بھی پوری طرح شفاف ہوتی ہے دونوں بھاگے چلے گئے دونوں کو احساس ہو گیا تھا کہ ان کا تاقوب کے جا رہا ہے فضل داد اس برچی کا وروسہ تھا جس نے جس سے اس نے سردار کو قتل کیا تھا وہ برچی بھی ساتھ لے آیا تھا فضل داد کے اندازے کے مطابق ایک گھنٹے سے کچھ زیادہ وقت گزر گیا تھا اسے نانگوں کی آوازیں سنائی دینے لگی تھی نانگیں قریب پہنچ رہے تھے وہ کچھ اور دور گئے تو ایک سیدھی کھڑی چٹان نے ان کا راستہ روک لیا وہ دائے بھائے کو راستہ دیکھنے لگے آخری نے ایک راستہ نظر آیا فضل داد نے زورہ خانم کو بازی سے پکڑا ہو اسے آگے کیا پہلے وہ اس تنگ راستے سے گزر جائے لیکن زورہ خانم پیچھے ہو گئے اور فضل داد کو آگے کیا وہ اس کی پیچھے رہنا ہی اس شاید محفوظ سمجھتی تھی وہ راستہ قدرتی طور پر چٹان کے درمیان بنا ہوا تھا دو آدمی پہلو بہ پہلے اس میں سے گزر سکتے تھے جو ہی فضل داد اس راستے میں داخل ہوا اسے پیچھے سے ہلکی سی دھمک سنائی دی اس کے ساتھ ہی زورہ خانم کے موں سے ہلکی سی آہ جیسے آواز نکلے فضل داد نے رکھ کر پیچھے دیکھا زورہ خانم چٹان کے ساتھ گری پڑی تھی اور ایک برچی اس کی پیٹھ میں اتری ہوئی تھی فضل داد نے برچی نکال دے دیکھا کہ یہ کموں بیش چار انچ زورہ خانم کے پھیپڑوں میں اتر گئی تھی اب اس لڑکی کا زندہ رہنا ممکن نہیں تھا فضل داد نے برچی وہی پھینکی اور وہاں سے بھاگ اٹھا ایسی کین تھا کہ نانگوں کو زورہ خانم کی لاشی ملے گی اب کیونکہ فضل داد اکیلہ اس نے بھاگتے ہیں دوڑنے میں کوئی دشواری نہیں کی پہلے وہ کچھ دور جا کر رکھتا اور زورہ خانم کو ساتھ رہتا اور آگے چلتا تھا اب وہ تیز دوڑنے لگا لیکن وہ جگہ تیز دورنے نہیں دیتی تھی چھوٹے درخت سے ایک گھنی جھاڑیاں تھی اور کہیں کھڑا جاتا اور کہیں چھوٹی بڑی کوئی ٹیکری راستہ روک رہتی فضل داد دو تین مرتبہ گرا لیکن اٹھ کھڑا ہوا اور پھر دوڑ پڑا وہ اتنا محسوس کر رہا تھا کہ زمین نیچے کو جا رہی ہے وہ بلندی سے اتر رہا ہے اسے نانگوں کے آوازیں سنوئی دینی لگی اس نے نہ جانے کیسے اندازہ کے ایک نانگے بکھر گئے ہیں وہ تھک گیا تھا ایک جگہ ایک ٹیکری قصد پر ایک گھنی جھاڑیاں تھی فضل داد ان کے اندر جا کر چھپ گیا اس نے سوچا تھا کہ اس کے تاقب میں آنے والے آگے نکل جائیں کہ تو کسی اور سمجھ چلا جائے گا تھوڑی دیر بعد دو نانگے انہی جھاڑوں کے قریب آ کر رکھ گئے وہ آپس میں باتیں کر رہے تھے دونوں وہیں بیٹھ کے وہ بھی تاقب میں تھک گئے تھے فضل داد یہ نہ دیکھ سکا کہ ان کے پاس ہتھیار کیا ہیں اس کا خیال تھا کہ برچے ہی ہوگی وہ نانگے وہاں سے اٹھنے کا نام نہیں لے رہے تھے فضل داد کوئی خطرہ نظر آنے لگا کے یہ دونوں جھاڑوں کی طرف نہ آ جائیں جہاں وہ چھپا بیٹھا تھا وہ آہستہ آہستہ اٹھا اسے چاندی میں دونوں نانگے اپنے طرف سے پشت کیے بیٹھے تھے اس نے ایک نانگے کی پیٹھ میں اسی طرح اور طاقت سے برشی ماری جس طرح اس نے ان کے سردار کو ماری تھی وہ نانگہ برشی کھاک نہ سکا لیکن دوسرا اٹھ کر سرہ پرے ہو گیا تب فضل داد نے اس نانگے کے ہاتھ میں چھوڑے بلیڈوائے لمبی تلوار دیکھی اب فضل داد بھاگ بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ اسے وہاں سے نکلنے کے راستے کا پتہ ہی نہیں تھا اور وہ چھپنے بھی نہیں سکتا تھا وہ جھاڑیوں میں سامنے آ گیا فضل داد جب یہ واقعہ مجھے سنا رہا تھا اس نے حیرت کے ہزار کیا کہ اس نانگے نے اپنے ساتھوں کو کیوں نہیں پکارا تھا اس سے شایئی یقین تھا کہ فضل داد کو مار لے گا اس نے تلوار لہرائی ادھر سے فضل داد نے جمپ لگا کر اس پر برشی کا وار کیا نانگے نے نہ صرف یہ کہ آگے سے پھرتی سے ہٹ کر وار خطا کیا بلکہ تلوار چلا کر اس نے فضل داد کی بانس کی برشی کو درمیان سے کار ڈالا برشی کا اگلا حصہ پچھلے حصے کے ساتھ لٹک گیا فضل داد نے کے لئے حصے کو گینے سے پہلے پکڑ لے پچھلا حصہ الگ کوٹ پھینکا اب نانگے اس پر وار کرنے کے لئے پینترے بدلنے لگا فضل داد برشی پر تلوار کے وار نہیں لے سکتا تھا کیونکہ برشی کمزور تلوار نے اس کا باقی نصف برشی کی بھی کار دینا سا نانگے نے بڑھ کر وار کے جو ہی فضل داد بچا گیا دوسری بار نانگے نے پھر وار کیا تو فضل داد بڑی پھٹی سے ایک طرف ہوا اس نے نہ صرف وار بچا بلکہ برشی نانگے کو ماری لیکن یہ چھوٹا سا چکڑا تھا جو نانگے کو لگا تو صحیح لیکن کار گر نہ ہوا نانگہ ویسے ہی تیز اور پھرتیرہ معلوم ہوتا تھا فضل داد کو معلوم تھا کہ جن جھاڑوں کے پیچھے وہ چھپا ہوا تھا وہاں جھاڑیاں ذرا گہرے کھڑ میں تھی اس نے یہ کوشش شروع کر دی کہ نانگے کے ان جھاڑوں کے پاس لے چلے تاکہ اس کھڑ میں گر پڑے وہ گرتا تو فضل داد اس پر برشی کا بڑا ہی کاری وار کر سکتا تھا نانگے نے بڑی پرتی تلوار بھمانے شروع کر دی جس سے فضل داد گھبرا گیا اس نے حوصلہ قائم رکھا اور نانگے سے دور ہی دور رہا ایک بار اس کے قریب ہوا تو نانگی کی تلوار فضل داد کے بازو کو تھوڑا زخمی کر گئی لیکن فضل داد اس زخم کی پرواہ کرنے والا نہیں تھا تلوار نے پتھا کاتا تھا فضل داد ایسے پینترے بدلنے کا جن سے ان کا مقصد یہ تھا کہ نانگا جھاڑیوں کے قریب ہو جائے آخر فضل داد کے اس مقصد میں کامیابی حاصل ہو گئی وہ اس طرح کے نانگی کی پیٹھیں جھوڑیں کی طرف تھی فضل داد نے پتھا تو پھاری جو کمو بیش جیڑکلو وزنی تھا اس سے نانگا کچھ گھبرا گیا فضل داد نے پوری طاقت سے پتھر نانگے کو مارا نانگا آگے سیٹ گا لیکن پتھر اس کے بائیں کندے پر لگا نانگا تیزے پیچھے اٹھا اور کھڑ میں گر پڑا جو ہی نانگا اس میں گرا فضل داد نے برچی تان کر پوری طاقت سے اس نانگے کے پیٹھ میں اتار دی نانگے نے تلوار گھما کر ماری جو فضل داد کی ٹانگ پر لگی لیکن بار اتنی زور پر نہ پڑا تھا جس نے زور سے نانگے نہیں کیا تھا اب نانگا انہی سکتا تھا تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی جو فضل داد نے اٹھا لی نانگا اپنے پیٹھ میں اتری برچی کو دونوں ہوتوں سے پکڑ کر اٹھنے لگا اب تلوار فضل داد کے ہاتھ میں تھی اس نے نانگے کے گردن پر بار کیا اور اس کی گردن آدھی کٹ گئے فضل داد نے مزید بار کرنے کی ضرور نہ سمجھی وہ تلوار ہاتھ میں لیے وہاں سے چل پڑا اس نے خون ٹوکنے کا جو انتظام کیا تھا وہ میں آپ کو پہلے سنا چکا ہوں وہ چلتا گیا معلوم یہی ہوتا تک کہ ان دو نانگوں کے ساتھ ہی بکھر کر اسے ڈون رہے ہیں فضل داد نے ایک دیکھا وہ ڈھلوان سے اتر رہا ہے اس کے دائیں بے ٹیک رہی اور چٹانے تھی کچھ ہوں جی کچھ کم بلان اور چھوٹی تھی وہ چلتا گیا اور جہاں ڈھلوان ختم ہو رہی تھی وہاں سے اسے ایسی آواز سنائے دینے لگی جیسے آگے ندی بیہ رہی ہو وہ چھوٹے درختوں سے گزرتا جب آگے گیا تو واقعی ایک ندی تھی جو پہاڑی کے دامن میں بیہ رہی تھی ندی کا پانی گدلہ تھا کیونکہ بارشوں کا موسم تیسر طرف پانی بہہ بہہ کر ندی میں آتا تھا فضل داد ندی میں اتر گیا ندی کی گرائی اس کے گلے تک یعنی کندوں تک دی چونکہ یہ پہاڑی ندی اس میں اس کیا بھاو بہت تیزا فضل داد نے اپنے آپ کو ندی کے حوالے کر دیا اور اپنے آپ کو پانی سے اوپر رکھنے کے لئے ہاتھ پہ مارنے لگا میں اس کے باقی سفر کی تفصیلات نہیں سناؤں گا صرف یہ سناتا ہوں کہ ندی ایسے خطنہ کے علاقے سے بہت دور لے گی وہ جب ثبت لوئی تو ایسے علاقے میں پہنچ چکا تھا جو نانگو کے علاقوں سے بلکل مختلف تھا وہ بڑا ہی جان لیوا اور کٹھن سفر تیہ کر کے مجھ تک پہنچا تھا معذر سامین حضرات یہ کہانیہ بھی جاری ہے بکیا واقعہ تگلی قسط میں دیکھتے رہے پلین بی کی جاسو سیریز اللہ حافظ